موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑو درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر آج سبری گوڑا پاکستان کا لارجر بینچ بیٹھا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ سماعت ہوئی اور اس میں سے کچھ چیزیں نکلیں پہلی بات تو شاید یہ ہے کہ چیف جسرہ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر فل کوٹ بنے گا اور ساری عدالت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی لیکن تاریخ ایک لمبی دے دی گئی ہے 29 اپرل جس پہ سب لوگوں کے ریزرویشنز ہیں کہ اگر یہ واقعی معاملہ بڑا سیریس ہے تو اسے فوری طور پر نپٹانا چاہیے تھا تو سبری گوڑا پاکستان نے اتنی لمبی تاریخ کیوں دی اور اگر فل کوٹ بیٹھنا تھا تو آج ہی اس کو اناؤس کر دیا جاتا تو زیادہ پہتر ہوتا کچھ اعتراضات اس کے اوپر ہو رہے ہیں آج چیف جسرہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم پریشر میں نہیں آئیں گے لیکن جو حقائق ہیں وہ تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ پہلے ایک پریشر میں آکے ایک کمیشن بنایا گیا پھر دوبارہ ایک پریشر آیا تو اس کمیشن کو ختم کر دیا گیا پھر ایک پریشر آیا لارجر بینچ بن گیا اور پھر ایک پریشر آ رہا ہے تو اس کے بعد فل کوٹ ہو رہا ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پریشر ہے اور بدقسمتی سے ہماری عدلیہ بھی اس پریشر کا حصہ بن رہی ہے یا اس کا شکار ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور جو دھمکی امیز خطوط ہے اس کا سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے چار ججز کو خطوط مل گئے سپری گوڑا پاکستان کے پانچ ججز کو جس میں چیف جسر صاحب خود بھی شامل ہیں ان کو بھی خط مل گئے یہ کون خط لکھ رہا ہے کیوں لکھ رہا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے اور یہ سوشل میڈیا جو اتنا زیادہ پریشر کیوں پٹ کر رہا ہے اور کیوں پاکستان تحریکن صاحب کوشش کر رہی ہے کہ ان کی مرضی کے بینچمنی اور مرضی کا ہی فیصلہ آئے یہ بھی ہم آج کے شو میں ڈسز کریں گے ہم آج صاحب تشریف رکھتے ہیں ریاست علی عزاز صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں حافظ احسان صاحب وکیل ہیں مہر قانون ہیں آپ ان کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور نئی حضرت پچوتہ صاحب پاکستان تحریکن صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے حافظ صاحب آپ کی طرف آنا ہے حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا کوئی پریشر ہے سپریم کورٹہ پاکستان کے اوپر کیونکہ جتنی تبدیلی اس سارے کیس کے اندر نظر آری ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ جو سوشل میڈیا میڈیا کا پریشر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چورج صاحب آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے موقع دیا آج کی جو سپریم کورٹہ پاکستان کی پروسیڈنگز آئی ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک ایک چیز جو وہاں پہ پڑی گئی ہے اور جس طرح ٹینی جنرل کو وہاں پہ کہا گیا ہے یا جس طرح چیف جسٹس آف پاکستان نے ایکسپلینیشن دی ہے تو دو چیزیں تو اس کے اندر آئیں ہیں ایک تو یہ آیا ہے کہ جتنا بھی پروسس تھا اس کے پیچھے فل کورٹ کی کنکرنس یا کانسٹنٹ بھی تھی اور وہ فیڈل گورنمنٹ کا انیشیٹیو نہیں تھا اور پرائم نیسٹر نے وہ انیشیٹیو نہیں لیا تھا بلکہ سپریم کورٹ نے انہیں بلایا تھا اور جو چیف جسٹس تصدق جلانی صاحب بیٹھے تھے اس چیز کے اندر وہ بھی سپریم کورٹ کی خواہنگای سپریم کورٹ نے ان کا نام لیا نفس ملک صاحب کا اور تصدق جلانی صاحب اور جو ٹیو آز بھی تھے اس کے اندر بھی چیف جسٹس جو فارمر تھے ان کی کنکرنس شامل تھی لیکن جو دو تین دن کے اندر میڈیا پہ آیا جس طرح کہا گیا کہ پاکستان کا چیف جسٹس ریزائن کرے جس طرح کہا گیا کہ اسلامباد ہائے کورٹ کا چیف جسٹس ریزائن کرے تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک چیز تو آج کی ہیرنگز کے بعد یہ واضح ہونی چاہیے کہ جو ججز کا ایک کانڈیکٹ یہ سارا سلسلہ ہے اس کے اندر جو پرانا سنا جاتا تھا کہ ججز کو اخبار تک نہیں پڑھنی چاہیے اور ججز کو میڈیا انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آج پروسیڈنگز کے اندر جو ہے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ نظر آئی ہے اور وہ جو ریفلیکشن ہے اس کا اظہار ہے چیف جسٹس نے تصدق جلانی صاحب کی طرف بھی کیا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب انہیں بنایا گیا اور جو ان کے پیچھے ببات میں لگی تو کون شریف آدمی جو ہے اس طرح اس کام کے اندر آئے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں چوری صاحب اب بڑی واضح ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس یا سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹس ہے انہیں اپنے آپ کو بھی ری آرگنائز کرنا چاہیے اور کس طرح ری آرگنائز کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ڈیفرنسز کو ختم کریں چاہے وہ سپریم کورٹ لیول پہ ہیں چاہے ہائی کورٹ لیول پہ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو بار بار ہم پولیٹیکل قویسٹنز لے کے جاتے ہیں ان کو لمبا عرصہ اپنے پاس نہ رکھیں ڈیسائیڈ کریں جو فیصلہ کریں کلیر کٹ کریں کلیر ڈیریکشنز ہو اور جو نہیں کرتا اس کے خلاف امپلیمنٹیشن کے اوپر کنٹیمٹ آف کورٹ پروسیڈنگز کریں اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کریں گے اکیڈیمک بات کریں گے کہ جی جو ڈیشیری پہ بھی پریشر اگر پریشر ہے تو آپ کو ججز نہیں بننے چاہیے اگر آپ نے اوٹس لیا ہے آپ نے کہا ہے کہ ہم بغیر کسی فیر کے کام کریں گے بغیر کسی فیور کے کام کریں گے اپنے کانڈکٹو الویل کے بغیر استعمال کریں گے تو اگر تین کیٹیگری اگر کسی میں کسی جگہ کمپرومائز ہوتی ہیں تو پہلے جج کو خود دیکھنا چاہیے اس کے بعد اس کے چیف جسٹس کو دیکھنا چاہیے اس کے بعد جو ہے پھر میرے اور آپ کی طرف جانا چاہیے اور یہ ساری چیزیں پچھلے آٹھ دس سال سے جو اس ملک کے اندر آئی ہیں میں دیکھنا ایک مزے کی بات ہے کہ اس میٹنگ کے اندر فائز عصہ صاحب کا ذکر ہے کہ ہم ان سے بھی ملیں اب کیا کسی ملک کے چیف جسٹس کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کے پاس ایک ڈیلیگیشن اتنا امپورٹنٹ چھے میمبرز کا جائے اور وہ اپنے پیونے جج کو ہی چھوڑ دے اور نمبر فور کو کہے کہ آئی جی میرے ساتھ بات کریں یا پیونے جج جو ہے کسی ایڈنسٹریٹیو کمیٹی کے اندر انوال نہ رہا ہے یہ جیسے عمر عطاب بندیال صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں بلکل اسی دور اور پھر چار سال آپ کے ملک کے اندر یہ جو ہے فل کورٹ کی میٹنگ نہ ہو عاصف سعید خوصہ کے بعد اور کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ملک کا چیف جسٹس ایک آرڈر پاس کر دے کہ فلاہ پولیٹیکل پارٹی کا کیس جو ہے وہ جج سن نہیں سکتا اور آپ ایک رسٹیننگ آرڈر کریں اور اگر کوئی سوو موٹو لے تو آپ اس کے اوپر کاغنیزنس کر اس کے فائی ممبر کہیں کہ یہ چیف جسٹس کی ہے اور اگر وہ چیف جسٹس کہے کہ جی میں اس پارٹ جو ساری میری پار کیس فکسیشن کی یا اس وان ایٹی فور تھری کی میں کولیکٹیو وزنم پہ جاؤں تو ہم سارے کہیں انڈیپینڈنس اور جڈیشنی کے خلاف ہے تو ہمیں بھی اپنی ڈائکاٹومی سے باہر نکلانا چاہیے آج یہ چیز بڑی واضح ہوئی ہے آج کی پروسیڈنس کے اندر اس کو کچھ نے لیا کہ چیف جسٹس کو جو انکالڈ فار تھا انہیں نہیں ایکسپلینیشن دینی چاہیے تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ بات چلی جائی تھی اور جس لیول پہ پاکستان کا سپریم کورٹ انوال تھا ہمارے ہائی کورٹ کے جزیز دیکھیں آج یہ بھی بات آئی کہ ہائی کورٹ کے جزیز میں جو بھی میکنیزم بننا تھا انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کہ ٹرسٹ کیا ان چیز کے اندر دوسرا اس چیز کے اندر آج یہ بھی واضح آیا کہ فیڈل گورنمنٹ کا نا انیشیٹیو تھا نا فیڈل گورنمنٹ کرنا چاہ رہی تھی انہیں بلایا گیا رہا ہے اور وہ جو سبری بڑا پاکستان کے طرح سے ڈائریکشن گئی تھی اور اس کے اوپر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی پروسیڈنگ نے ایک واضح کیا لیکن جوڈیشری کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے اور جو صرف لفظ ہے نا جی کہ ہم فیئر کے اندر ہیں تو پھر فیور اور انویل سے بھی باہر نکلے اور جو ریسپانسیول اس پر اوپر کنٹیمٹ آف کورٹ کا اچھا ریسزہ یہ فرمائیے گا آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے اندر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں ان کے پاس پورا اختیار ہے وہ کسی کو بھی بلا کے توہین عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ کر سکتی اور ہم اس اختیار میں انٹرونشن نہیں کرنا چاہتے تو ایسا لگتا ہے گین دوبارہ ہائی کورٹ میں پھینکی جاری کہ بھئی آپ ججیز ہیں آپ کے پاس اختیار ہے آپ اگر کسی آدمی نے آپ کو تنگ کی آپ بلائیں اور اس کو سزا سنایا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو انہوں نے جو کانسٹیوشن کا آرٹیکل دو سو دو اور دو سو تین کی بات کی کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ اپنے ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ وہ کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہے اس کو آٹانومی حاصل ہے دوسرا انہوں نے خط کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹا پاکستان کی جورسڈکشن کو ڈسکس کیا یعنی ون ایٹی فور کو ڈسکس کیا کہ ہمارے پاس یہ جورسڈکشن ہے اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کے تحت سو موٹو بھی لیتے ہیں ون ایٹی فور تھری کے تحت پھر انہوں نے کہا کہ جی ون ایٹی فائیو ہے ہمارے پاس اپلیٹ جورسڈکشن کہ ہم اس کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس میں نہیں آتا تو پھر ہم ون ایٹی سکس جو ایڈوائزری جو اس ڈکشن سپریم کورٹا پاکستان کی کہ ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو میں اس کو آنسر اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ بسیکلی پہلے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا فیب میں بھی لکھا گیا مئی میں بھی لکھا گیا اور تھرڈ ون جو ہے سال پہلے کی بات جی تو یہ جو تھرڈ ون ہے یہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا گیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھنے کے پیچھے میکنیزم ایک ہے کہ جو آرٹیکل دو سو نو ہے سب آرٹیکل فائیو ہے اس کے تحت تو یہ ہوتا ہے کہ جو ججے سہبان ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ آپ پاکستان کے ان کے کنڈکٹ کو گوین کیا جاتا ہے مکس کنڈکٹ کو دیکھا جاتا ہے کوئی فیزیکلی کوئی منٹلی جج اس کابل یا ڈیسیبل ہے ہی اس ناٹ ایبل ٹو ڈسچارج اس ڈیوٹی ایز آ جج یا اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے سب آرٹیکل سکس میں ہے کہ جی جو کورٹ آف کنڈکٹ ہوگا ججیز کا وہ سپریم جوڈیشل کونسل بنائے گی افتخار محمد چوزی سے پہلے جو رولز تھے ان کو اپ گریڈ کیا گیا اس میں کورٹ آف کنڈکٹ کی تو ضرورت ہی اگر آپ کو ایک جج صاحب کو کوئی آدمی تھریٹ کر رہا ہے یا ان کو برائب کرنے کی کوشی کر رہا ہے یا ان کے اوپر پریشر ڈال رہا ہے تو جج اگر سیول جج بھی ہو تو اس کے پاس اختیار ہے بلکل دروس فرمایا ہے یہ بلکل اختیار ہے جو کنٹیمٹ آف کورٹ آڈینس دوہزار تین ہے اس کے تحت بھی ان کے پاس اختیار ہے تو اس کو ایکسسائز کیوں نہیں کیا جاتا ہے میں ارز کرتا ہوں جو آرٹیکل دو سو چار ہے کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھی کانٹیمٹ کا اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے اس کورٹ آف کنڈکٹ کو فالو کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلا سال گزرا اس کے اندر ملکی حالات ایسے تھے کانسٹیوشن ایگزیس تو کرتا تھا ہومن رائٹس کی وائلیشن دیکھیں اٹراسٹیز دیکھیں تو ملک کے اندر جو ہیجان کی صورتیاتی ممکن ہے کہ یہ ایک بڑا سنسٹیو اینڈ ایکسپشنل سرکمسٹانسز انپریسیڈنٹیڈ معاملہ ہے تو اس کو بڑا کیئر فولی لے کے جا جا انہوں نے اپنے انٹرنل انسٹیوشن کے رسپونس کے لیے وہ خط لکھا پھر وہ یہ سائے کہ آپ پر ہائی کورٹ کے جا جیز ہیں کیوں نہیں دیکھا میں اس کا چونسا جواب یہ دیکھوں آپ کے بعد صرف سپرین گوڑا پاکستان بچتی اس کے بعد اللہ تعالی بچتا ہے تو آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں سپرین گوڑا پاکستان جب پورے پاکستان کی شکایتیں آپ کے پاس آتی ہیں انہوں نے کیوں نہیں اختیار کو استعمال کیا میں نے یہ صورتحال بتائی کہ پیچھے یہ حالات ہے جب شوکر صدیقی صاحب کی یہ ججمنٹ ڈیسائیڈ ہوگی تو پھر انہیں ایک تھوڑا سا اور حوصلہ ملا کہ اگر وہ ہو سکتا ہے سر ججیز کو حوصلے کی ضرورت نہیں ہوتی میں یہ کہتا ہوں ججبی نہیں ہونا چاہیے میں یہ آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں لیکن میں نے کہا نا کہ صرف ایک ٹرین آ رہی ہو آپ اس کے آگے کھڑے ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ ٹرین میرے اوپر سے گزر جائے آپ کا خیال ہے ایک خوفزدہ ہوگا نہیں خوفزدہ نہیں میں کہتا ہوں ایک مسئلہ مسئلہ جج کے پاک نہیں ہوتی میں اس کو کہتا ہوں انٹرسٹ آف کنٹری انہوں نے اس کو ڈیلے کیا ہے اور سپریم کورٹ آپ پاکستان کو اعتماد میں لیا کہ اگر ایسے سرکمسٹانسز ہو سر دیکھیں آپ نے مصر فرس کرنے اداروں کی عزت بچانے کی کوشش کی نا تو آج اداروں کی عزت کہاں پہ ہے جب آپ نے خط لکھ کے بارہ صفات کا خط لکھے پبلک کر دیا میں نے پہلے آپ کو ریفر کیا کہ شوکر صدیقی صاحب کی جنجمنٹ آنے کے بعد ممکن ہے کہ اس سے پہلے اگر یہ میکٹر ٹیک اپ کیا جاتا تو آج تیس نیس ہو جاتی یہ قاتل فشان تھا پاکستان کی تاریخ اندر یہ خط ہے پجاتل صاحب یہ پاکستان تحریکن صاحب کی طرف ہمیشہ انگلیں اٹھتی ہیں کہ آپ پریش رائز کیوں کرتے ہیں کوئی بندہ آپ کے خلاب بول دے یا آپ کی منشہ آپ کی خواہش کے مطابق نہ چلے تو آپ فوری تو ایسی بمبارٹمنٹ کرتے ہیں کہاں سبیرین کوٹا پاکستان بھی چیخ پڑی بہت شکریہ جی بڑی نوازش چوئی صاحب آپ نے موقع دیا دیکھیں شکر ہے الحمدللہ کہ چیف صاحب نے یہ بات تو ایڈمنٹ کر لی کہ وہ سوشل میڈیا انہوں نے دیکھا ہے جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے باقیادہ بندہ باقیادہ باتتا ہے ان تک آواز شکر ہے پہنچی دوسرے یا دروائز تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بنیادی نسانی کوکی خلاف وردی میں نے امران ریاض کو جاتا میں نے کسی اور بندے کو جانتا اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینا لیول پلنگ فیلڈ کی درخواستیں لگانا اور بے شمار درخواستیں ان کے سامنے گئیں جس کے اوپر انہوں نے بلکل انصاف اس قوم کو نہیں دیا دوسری بات یہ رہ گئی کہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے ریاست صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر وہ کیا معاملہ تھا کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ یہ ساری بات کی میں بڑا کلیر کروں گا صرف اور صرف جو ان کے ساتھ کیا گیا جو ان کے بینوئی کو اٹھا کے اغوا کر کے اس کے ساتھ تشدد کیا گیا کیمرے لگائے گئے اس کے ساتھ ایک جج جو ہیں وہ اتنا ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ وہ ہسپیٹل چلے گئے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اگر ایک بندہ اغوا ہوتا ہے اور اس سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے اس کے رشتدار اٹھائی جاتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو چھوڑے میں صرف اس تحریک انصاف کی نہیں بات کرتا اوپرار کمیشنر راول فٹی نے بیان دیا لیکن سپریم کورڑا پاکستان نے کہا کہ انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیوں نہیں کیا مثلا موسن اختر کیانی صاحب کی بات کر رہے ہیں انہوں کے بہنوئی کو اغوا کیا گیا تھا تو ایف آئی ار کیوں نہیں کروائی جائے شوکت عزیز صدیقی صاحب اکیلے رہ گئے تھے نا تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پر جو بولے گا وہ غدار آپ کوئی کہہ رہے ہیں کہ دھر گے دے جائے صاحب دیکھیں جو بولے گا وہ غدار ہے وہ پاگل ہے اور اس کو پاگل بنایا جاتا ہے اسے غدار بنایا جاتا ہے آپ کی دومنٹ کے دور میں ہوا تھا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا میں گزارش وہی کر رہا ہوں جو بات ہے وہ کرنی چاہیے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ جو کیا گیا جو جس طرح وہ اکیلے ہوئے سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی معاملہ کوئی بندہ اٹھاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائیاں اس کے فیملی کے ساتھ جو جو صلوق کیا جاتا ہے وہ خط کے اندر ان کو تو سلام پیش کرنا چاہیے اور جو ہمیشہ کہتے تھے کہ اجنسیاں جو ہیں وہ انوالو ہیں جی وہ ججز کی اوپر پریشرائز پریشرائز ان کو کرتی ہیں پریشر ڈالتی ہیں آج وہ سارے کدھر کھڑے ہیں آج وہ ان چھ ججز کی اوپر الزام لگا رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب ان کی اپنی کیسے ہیں آپ نے تعلق بلا لی ہے ان کے ساتھ ان کی اپنی کرپشن ہے تو اس کی اوپر یہ پردہ ڈال رہے ہیں تو ان کی اوپر الزامات لگا رہے ہیں کیا پاکستان طریقہ انصاف نے ان کو بھرتی کیا تھا کیا پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ جوڑا ہوا کوئی ایک کیس دکھا دیں جس میں انہوں نے غیر قانونی فیصلہ کیا ہو آج خان صاحب کے اوپر دو سو مقدمات اور جس طرح سے چلائے گئے ٹیرین وائٹ کیس سے یہ قصہ شروع ہو تھا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جج جو ہیں وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ہسپٹل انہیں داخل ہونا پڑا کیوں ہونا پڑا آج ججز انصاف مانگ رہی ہے آج ججز انصاف مانگ رہے ہیں سپریم کورٹ سے چل کے گئے ہیں چھین ججز آج تسلیم کیا ہے قاضی فاجزہ صاحب نے کہ وہ چل کر آئے تھے لیکن میرے پاس اکتار نہیں تھا بریک کے بعد آپ کی طرف آوں گا سر لیکن پاکستان کے اندر جب بھی کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے عدلیہ کی طرف اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ میں ججز کے پاس جاؤں گا تو مجھے انصاف بھی ملے گا اور میرے ساتھ اگر ظلم گومنٹ بھی کر رہی ہے تو عدالت راستے میں کھڑی ہوگی لیکن یہ جو اپی سیٹ ہوئے تھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ججز اپنے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پبلک کے ساتھ کیا کریں چھوٹ سپریم کو بریک کے بعد دوبارہ دوں میں دوبارہ خوش آؤں دیں پنجوتر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو آپ لوگوں کے اوپر اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ ہر شخص کو پریش آئیز کرتے ایون سپریم کوٹ آپ پاکستان کو اور آپ جب تک آپ کو فل کوٹ نہیں ملے گا آپ اسی طرح لگے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی ہوتی ہے وہ آپس میں بھی لڑنا شروع کر دیتی سوشل میڈیا کی وجہ سے الزام آپ کے اوپر لگتا ہے اور یہ جو ججز کے ساتھ آپ نے کیا چھے ججز تھے اور آپ نے ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر کے انہوں کو پلٹیکل پارٹی بنا لیا آپ دیکھیں الائن کی بات نہیں ہے انہوں نے جو ذکر کیا ہے تیرین وائٹ کیس کا کیا ہے کہ جب اس تیرین ممبر بینچ کے اندر دو ججز نے فیصلہ عمران خان کے حق میں سنا دیا فیصلہ محفوظ ہوتا ہے فیصلہ عمران خان کے حق میں آیا ایک نے اپینین اس کی مخالف تھی اب وہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد دوبارہ بینچ کانسٹیٹوٹ ہونے جا رہا ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤں اس کے اندر جاؤں کہ اس کے اندر جو لیٹر کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس تیرین وائٹ کیس کے اندر اس طرح سے پریشر ڈالا گیا کہ ایک ججز جو ہیں وہ داخل ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے صرف بلا لیتے نا جنہوں نے پریشر ڈالا ان کو بلا لیتے نا ان کو سزا دے دیتے نا سر سر میں وہی گزارش کر رہا ہوں اگر کسی کے بھائی کو بینوئی کو اٹھایا جائے گا اس کو اغواہ کیے جائے گا اور کس طرح سے پریشر ڈالا ہوگا ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر وہ کیا کر سکتے تھے ان کے پاس یہ ہی تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر مشورہ کر کے اور چیف صاحب کے سامنے معاملہ رکھتے کہ یہ ہمارے ساتھ پیش آرہ ہے اور وہ ہی انہوں نے کیا اس کے بعد سپریم کورٹ گئے ہیں سپریم کورٹ جا کر انہوں نے یہی معاملہ چیف جسس صاحب پاکستان کے سامنے رکھا جو بات آج انہوں نے دورانے سامات ایڈمٹ کی ہے کہ وہ چینج اجز میرے پاس آئے تھے لیکن میرے پاس رکھتے آنے اس سے پہلے عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ نہ مجھے شامل کیا گیا تھا نہ سردار طارق صاحب کو شامل کیا تھا یادل احسن صاحب کو ساتھ بٹھایا تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جائے زیبہ چودری جو ہے اس کیس کے اندر توہینی عدالت کا نوٹس اتر منیلا صاحب لے لیتے ہیں کہ عمران خان نے ان کے خلاف غلط زبان استعمال کیا تو وہاں پر توہینی عدالت کی کرباہ شروع ہو جاتی ہے لیکن جو ہی معاملہ یہاں پر آیا ہے تو اس جگہ کی اوپر کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اکتیار ہی نہیں ہے تو وہاں اکتیار آ گیا یہاں اکتیار چلا گیا یہ بات اس بات کو تو الٹا انہیں ویلکم کرنا چاہیے تھا اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ چھین ججز جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں یہ ایک ٹائم آ گیا کہ صدارے کو ازاد کیا جائے سب دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ججز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ ججز ہیں سر ہائی کورٹ کے ججز ہیں چھے کے چھے ان سب کو بلا سکتا تھا دیکھیں چھین ججز ہیں نا تو انہیں چھین ججز کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جس طرح جرت کا مظاہرہ کیا ہے اب سپریم کورٹ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پہلے عامر فاروق صاحب کھڑے نہیں ہوئے عامر فاروق صاحب کے پاس جتنی درخواستیں گئیں ایک سو تیس سے زیادہ درخواستیں انہوں نے اپنے پاس رکھیں کیونکہ دیگر ججز ہیں وہ میرٹ کی اوپر فیصلہ دینا چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اپنے پاس رکھیں ان کی اوپر پریشر ڈالا گیا اور جس کی وجہ سے انہوں نے آ کر یہ بتایا اب آج جو ریمارکس آ رہے تھے چیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب میں تو بالکل میرے سامنے تو کوئی لوئر جوڈیشری سے کوئی کسی طرح سے کوئی شکایت نہیں آئی کیا آپ کے سامنے یہ جو خط ہے اور یہ جو معاملہ اس سے پہلے ان چھین ججز نے رکھا ہے اس کو آپ کیسے اگنور کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی نہیں آئے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے اندر میں نے یہ سارا کام کیا بھائی بات یہ ہے کہ ایک چور جو ہے اس کو آپ کہیں گے کہ بھائی آپ اس چیز کا ہی فیصلہ کرو اس سوکورڈ وزیراعظم کو بلایا گیا جس کے ذریعے یہ کمیشن کی سربراہی کرانے کے لیے وہ میٹنگ کنڈکٹ کی گئی سب یہ کمیشن تو ایڈیکٹیو میں بنانا ہے نا آج بھی چیف جسٹ سے یہ کہا کہ ہمیں آئی فائی کو شامل کرنا پڑے گا یا خوفی آداروں کو کہنا پڑے گا انویسٹیگیٹشن کریں یا پولیس کو کہنا پڑے گا ہم نے اسی سسٹم پہ ہم نے بلیب کرنا ہے کسی نے کسی جگہ پہ دیکھیں جو آج سمات لائی پروسیڈنگز دکھائی جا رہی ہیں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بنائی جائے اور لائی پروسیڈنگز دکھائی جائے اور ان لوگوں کو بلائے جائے ان کے خلاف تروائی ہو فل کورٹ پکستم تحریکن صاحب اکیلی کو چاہتے ہیں میں آپ کو بتاہی جائے کہ ہم فل کورٹ بعض دفعہ جو ہے وہ کسی اور ابجیکٹیو کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں یہ جو فل کورٹ کی کہانی ہے یہ پچھلے پانچ چھ سال سے چل رہی ہے کہ کوئی کیس جائے فل کورٹ کوئی کوئیس جائے فل کورٹ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے یا ہم اپنے چیف جسٹس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے یا ہم چار پانچ ججز پہ نہیں کرتے یا ہم اس معاملے کو ختم نہیں ہونا دینا چاہتے کہ معاملہ ختم نہ ہو اب میں آپ کو اس چیز کے اندر بتاؤں کہ کیا سپریم کورٹ کا فل کورٹ ایڈنسٹریٹیو سائٹ پہ جو بیٹھا ہے اور آج سات ججز بیٹھے ہیں چیف جسٹس کو شامل کر کے تو جو آج ساری باتیں ہوئی ہیں کیا ان چھے ججز میں کسی ایک نے ریبٹ کیا ہے کوئی ایک بات بتائیں کہ کسی ایک جج نے ریبٹ کیا ہو جو چیف جسٹس نے پورا ایک سیکونس بتایا ہے یا اٹینی جنرل نے ایک سیکونس بتایا ہے اب دوسرا اس پہ آ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چلیں دوبارہ آ جائیں اس چیز کے اندر ایک شریف آدمی تو چلے گئے نا انہوں نے تو کہا بھی میری توبہ میں اس پر گیا ہوا تصدقیلانی صاحب وہ چلے گئے اب آگے آ جاتے ہیں اس چیز کے اندر اب آگے جاتے ہیں کہ انتیس کو ایک میٹنگ ہوتی دوبارہ پھر یہ لوگ بیٹھتے ہیں اگر ہم نے اس معاملے کو پروب کروانا ہے انویسٹی گیٹ کروانا ہے کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے منتی کی انجام کے طور پر تو ہمیں دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ جے آئی ٹی بنائے پنامہ کے نیچے لیکن ہم پنامہ کے نیچے طرح بنائیں گے نہیں چونکہ جو ایکزیکٹیو کی ایجنس ایجنسیز ہیں نہیں نہیں وہ آپ کی اس کے اندر ایکیوز کے اندر ہے ایک چیز دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم ہر جگہ بات کرتے ہیں اور آج ہم نے جو بھٹو صاحب کا ٹرائل تھا اس کو کس بنیاد پہ کیا تھا ڈیو پروسس آف لاؤ آرٹیکل ٹی نے کہ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے تو اس کو اپنی صفائی کا پورا موقع دینا چاہیے اس کو پورے رائٹس ملنے چاہیے جو الزام لے کے ہے اور کیا آرٹیکل ون ایٹی فورٹ سی وہ فورم ہے وہ نہیں ہے آرٹیکل دو سو نو فورم ہے نہیں ہے تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس چیز کے اندر ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ستارہ جج اور یہ ایڈیوڈکیشن سائٹ میں نہیں جائیں گے یہ اس لیے بیٹھیں گے کہ ایک جو پبلک سیٹیسفیکشن بقول ان کے جو سمجھتے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی اگر یہ تھا کہ اگر پبلک پریشر یہ جو بھی چیز آئی تھی اور تصدق جلانی صاحب نے بیک آؤٹ بھی کیا تھا اس معاملے کے اندر تو یہ معاملہ دوبارہ فل کوٹ کی طرف جاتا انہیں کہتا جی کہ جو آپ کی بلیسنگ سے ہم نے ایک ایک ایکٹیویٹی کی ہے پرائیم نیسٹر تک آئے ہیں اب یہ بتائیں کہ کیا ہمیں اب اوپن کوٹ کے اندر جانا چاہیے وہ ججز کہتے ہیں اوپن کوٹ کے اندر آجائے اب اگلا یہ ہے کہ کون جج ہے جو ستارہ تو پندرہ تو آپ نے بٹھا دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پندرہ آپ نے بٹھائے تو ان میں سے تو کوئی انکواری نہیں نہ کر سکے گا ٹیکنیکلی کہ جو آپ کا فل کوٹ کے اندر بیٹھ اسی میں کسی ایک کو کہیں گے کہ انکواری کرے وہ کس طرح کرے گا کہ خود وہ آرڈر کرے دوسری طرح وہ کمیشن میں بیٹھے اور اپنی ریپورٹ کیا آپ کسی ہائی کوٹ کے ججز کو کہیں گے اس وقت کہ جی آپ انکواری کرو وہ آپ پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی پک اینڈ چوز اس کو سٹارٹ ہو گیا تو میرا یہ ہے کہ بعض چیزیں ہم پبلک آپٹکس کی خاطر جو ہے اصل مقصد سے دور ہو جاتے اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پروب ہو منطقی انجام تک معاملہ پہنچے اس چیز کے اندر تو پھر آپ کو کمیشن اور الٹی میٹری جب آپ کمیشن بنائیں گے تو دوبارہ آپ کو فیڈل گورنمنٹ کی سمری بھی چاہیے ہوگی فیڈل گورنمنٹ کے پرائم نیسٹر کے آپ کو پھر اگزیکٹیف پاس جانا پڑے گا جائے پڑے گا اس کے علاوہ پر آپشن نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف وے فورڈ پہ جانا ہے کہ نہیں جی آئندہ کی بات کریں یا وہ کریں یا آئندہ نہیں ہونا چاہیے اسے تو پھر آپ کو تین کام کرنے پڑیں گے سب سے پہلا کام ہے آپ اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کو ختم کریں جو جوڈیشری کے اندر ہیں آج بھی ایک چیف جسٹس نے لیٹر ڈال دیا ہے کہ جی اپوائٹمنٹس ٹھیک نہیں ہیں ہم بھار اسوسییشنز لوئیز بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ججیز کی اپوائٹمنٹ پروسس ہے اس کو امپروو ہونا چاہیے پھر آپ کو اونیسٹ تگڑے جج چاہیے جو جج تگڑے ہی نہیں ہے جو جج انٹیگریٹی ایڈ اباؤو نہیں ہے جس جج کا کانڈکٹ ہی ٹھیک نہیں ہے عدالت کے اندر جو آپ روز دیکھتے ہیں جو کلائنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے آپ انصاف یہ کریں کہ کیا انڈیپینڈنس جوڈیشری صرف فیر سے لئے ہونے کا نام ہے مطلب میں آپ کا کیس لڑوں یا پنجوتہ صاحب میرا کیس لڑیں اور عدالت کے اندر جا کے ہم کہیں کہ ہمارا یہ گھرونس ہے اور عدالت کہہ جیس کو دو ماہ کی ڈیٹ ڈال دیں وہ بار بار ایس ایچو یا ڈی سی جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے اور میں ڈیٹ پہ چلتا رہا ہوں اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے اور اسی وجہ سے عدلیہ انٹرنیشنلی ہماری بورٹ ڈاؤن ایک سو چالیس میں نمبر پہ ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا آؤٹ ڈیٹیڈ نظام ہے انگریز کا دیا ہوا ڈیٹ سو سال پرانے نظام ہے دوسرا ہماری جسٹس پریورٹی نہیں ہے تیسرا ہمارا سارا نظام پروسیجرل ہے چوتھا جو ہمارا نظام ہے وہ ایک نیکسس پہ بھی چل رہا ہے آپ مجھے بتائیں کہ کتنے سیشن ججیز ہیں آپ کے ملک کے اندر آج وزٹ کر لیں کتنے تھانے ہیں جن کے اندر انڈیگل بندے ہیں کتنے سیشن ججیز ہیں انہوں نے بندوں کو نکال کے کہاو کہ ان کے ایکشن کریں کتنے ہائی کورٹ کے ججیز ہیں نہیں توہین ادازت میں آپ نے کچھ نہیں کیا ہے سلا دیا ہے ریاست صاحب کی طرف آنا ہے تھرٹی ڈیز کا ویور نہیں دینا چاہیے تھا اس ڈی سی کو اسے فوراں کہتے کہ اس کو اریسٹ کرے اس کو ڈیالا جیل کے اندر بھیجے وائی تھرٹی ڈیز ویور گیا تو پھر یہ چیزیں ایسی ہیں ایسا بات ایک سوال چکے جا رہا ہوں ایسا انسٹیٹوشن بھی جو ہے اپنے آپ کو کہ روز یہ جو ججوں کو خط مل رہی ہیں کون لکھ رہے ہیں چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ گئے تھے پرگرام میں دوارہ خوش آمدیت ابھی وقفے کے درمیان ایک بریکنگ نیوز آئی کہ پشاور کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک خط لکھتی ہے خط بازی پورے پاکستان کے اندر سٹارٹ ہوگی ہے اور اس پر انہوں نے کہا کہ جسٹس نئی مقتر افغان کی تائیناتی پر خوش ہوں لیکن میں سینئیارٹی میں دوسرے نمبر پر ہوں ان کا خیال یہ ہے کہ میرٹ پر یہ فیصلہ نہیں ہو رہا اور ان کا کہنا ہے کہ ہم آپ کی توجہ جو اصول میرٹ اور شخافیت کے ذریعے مبضول کرانا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی ایک خط آ گیا ایک تو یہ بتا ہے کہ ریستس صاحب ایک تو ظاہر ججیز ایک دوسرے کو بھی خط لکھ رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لفافے بھی نکل رہے جس پہ انتھرکس نکل رہا ہے اور دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اصلا پوری عدلیہ جو خطوں میں پھسی ہوئی ہے اس وقت جی چو صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خط ہے آپ نے تو ویسے انتھرکس کا ذکر کر دیا یہ القاعدہ کے دور میں یہ وہ معاملات تھے جب یہ سکتہ آتی ابھی تک اس کی لیب سے کوئی ریپورٹ نہیں ہے ابھی تک تو یہ ڈیٹرمن ہونا ہے کہ یہ کس قسم کی زہرالود یا جو بھی چیز اس کے اندر کیمیکل استعمال ہوا ہے اس کی ریپورٹ نہیں لیکن اب جس طرح سے یہ خطوط آنے شروع ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خط کسی اور طرف ہی نہ نکلنے شروع ہو جائیں دیکھیں کشاور خائی کوٹ کے چیف جسل صاحب کی دور سے خط لے کرتے ہیں بلکل یہ بات ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرٹ پر ٹھیک نہیں ہوا ہے سپریم کورٹا پاکستان کو کہہ یہ تو سپریم کورٹا پاکستان کی ججمنٹس ہیں جس کے اندر انہوں نے یہ جو ایلیویشن کا جو ٹینئور سینئیلٹی اس کو انہوں نے وہ ڈیٹرمنٹ کر دیا ہوا ہے تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے دیکھیں ہماری جو ابھی پنجاب سے آئیشہ ملک صاحب آئی تھی تو اس کو بار کونسل نے اسی گراؤن پر اپوز کیا تھا کہ سینئیلٹی کا جو پرنسپ ایلے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی خط اپنی جگہ پہ تو یاد ہوگا باقیدہ پریشنائز کیا گیا تھا اس وقت کے وزیر قانون کو کہ نہیں یہ ہوگا اور آلٹی میلی گیون ٹیک ہوا تھا میرا خیال میں ان کو اس لیے بھی کیا گیا تھا شاید یہ دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جو وومن ایمپاورمنٹ کا ایک چاردہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر میرا خیال میں یہ وہ فیس دکھانے کے لیے شاید اس کے لیے اسے کوٹا رکھ لیں نا کہ خواتین کتنے پرسن کوٹا ہوگا پھر آپ کہیں گے کہ یہ آرٹیکل پچیس جو ہے کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھی اس کا جو ہے تو پھر اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اسنا خط تو لکھے جائیں گے خط سے تو نہیں روکا جا سکتا ہے خط تو آج سپریم کورڈ کو بھی رسیب ہو گئے خط تو آج لاور آئی کورڈ میں پیا گے کل اسلامباد آئی کورڈ بھی خط تو خط پر تو پابندی نہیں لگا جا سکتی لیکن کوئیسٹن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس ملک کے اندر جوڈیشری کے اندر بھی میرٹ ہونا چاہیے اور جو آرٹیکل وان سیونٹی فائی و کانسٹیوشن آف نائنٹین سیونٹی تھری کا اس کا جو شفافیت ہے اس کو اگر آپ امپلیمنٹ کر دیں آپ کی جوڈیشری بھی ٹھیک ہوگی کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا اس کے اندر اب میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں اسلامباد آئی کورڈ کے اندر اگر آپ نے آئی کورڈ کا جاج لگانا ہے تو اس کے اندر میکنیزم تو یہ ہے کہ جو سیٹنگ چیف جسٹس ہے وہ نام ریکمنٹ کرتے فاورڈ کرتے سپرین جوڈیشل کانسل کو کہ اس کو جاج بنایا جائے اب جو اس پیچھے میکنیزم یہ ہے کہ جو وکیل صاحب روز چیف جسٹس صاحب کے پاس پیش ہوتے وہ ان کو جانتے ہیں یہ کمپورٹنٹ پرسن تھارو پروفیشنل اپ رائٹ انٹینٹی والا شخص ہے بکنے والا نہیں ہے دلیر آدمی ہے بولڈ ہے لیڈ کر سکتا ہے تو اس کا نام بھیجتے ہیں لیکن وہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اچھا فیصلہ ہے لیکن آپ بلوچستان سے سندھ سے پشاور سے پنجاب لاہور سے کوئی ایسا نام بھیج دیتے ہیں جس سے چیف جسٹس صاحب کبھی زندگی میں ملے ہی نہیں ہوتے چونکہ ویڈی کنسلٹیشن آف کنسل چیف جسٹس صاحب نے نام بھیجنا ہے تو جس کو آپ ملے نہیں آپ نام بھیج دیتے ہیں نہیں وہ پہلے تھا جب بینزید بھٹو پپس پارٹی کے دور میں جالے جا جور یہ وہ اس پہ معاملہ تھا اس وقت اس کا طریقہ کار مختلف تھا آپ انہوں نے وان سیونٹی فائیو انٹروڈیوز کروا رہے کانسلٹیشن کے اندر اب اس میکنیزم کو فالو کرتے ہوئے لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی کنسرننگ چیف جسٹس میں یہاں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلامباد اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر میں چونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ ہوں تو یہ میں بات وہاں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ سے ججز جو باہر وہاں سے ججز لیے جائیں کیوں لیے جائیں کبھی اسلامباد ہائی کورٹ باہر ایسوسییشن سے کبھی سندھ میں بنوچستان میں کبھی ججز لیے گئے وہاں پہ اسی صوبے کے ججز ہوتے ہیں تو وائل آٹ فرام اسلامباد باہر ہے لیکن اس میں ریاست صاحب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بہت زیادہ ایشیوز کھل گئے ہیں اور میرا رکھال کہ عدلیہ میں سارے معاملات کو سمیٹ سکے گی ویسے پنجوتا صاحب یہ فرمائے گی یہ کس طرف جا رہی ہے صاحب چیف جسٹس خط لکھ رہے ہیں سر دیکھیں جو انہوں نے خط لکھا ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے یہ خط کے اندر کہا ہے کہ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ سینئر جو جج ہوں وہ میں ہوں سینئر ترین جج اگر دوسرے نمبر پر وہ ہیں اور بلوچستان کے چیف جسٹس کو اگر سپریم کورٹ میں لگایا جا رہا ہے تو آپ نے میرٹ کرنا ہے میرٹ کے اوپر دیکھنا ہے کہ کس کی تائناتی بنتی ہے اور اگر آپ میرٹ نہیں دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے فیصلے جو ہیں کسی ایک پارٹی کے حق میں یا کوئی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے اوپر یا کسی کی گرفتاری کو روکنے کے اوپر دیا ہے یا کوئی آپ کا حکم نہیں مانا اور یہ کہا ہے کہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ آئی جی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کی حد تک دیکھیں یہاں کے پی کے اندر آ کر کسی نے مضاقلت نہیں کرنی تو اس کے اوپر جو ہے آپ جان بوجھ کر جو ہے وہ ان کا نام ڈاپ کر رہے ہیں آپ کا سزا دی گئے ان کو دیکھیں میرا خیال میں صرف اور صرف یہ وجہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ریسنٹلی بڑے بولڈ ڈسیئن دیئے ہیں مختلف ڈسیئن سے اور بولڈ ڈسیئن کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بولڈ ڈسیئن نہیں دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ ڈسیئن جو ہے آئین کے مطابق تھے قانون کے مطابق تھے وہ کیسے تھے اب چھین ججز اب وہ چیف جسٹس اور جہاں 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 کسی جج نے یہ کہا ہے کہ فنڈمنٹل رائٹس کی والیشن آج اتر منللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ کوئی اگر آنکھوں کے سامنے پردہ لے کر آیا ہے کہ بنیادی نسانی اب مجھے بریک دینے دیں پنجان صاحب حافظ صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو چیف جسٹس آپ پشاور ہائی کورٹ کا خط ہے اب اس کو ہم کہا رکھیں گے جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے خط لکھتی ہے بسیکلی یہ ایسا لگتا ہے جیسے ہو رہے سپرین کورٹہ پاکستان کے میرٹ پر شک ہے چھوڑ سب جو میں نے آگے بھی پہلی جس طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ججز کا جو کمیونکیشن لیول ہے وہ اس لیول نہیں ہے کہ جس سے چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک فورم کے اوپر جو ہے اس کو اڈریس کیا جائے اور یہ پچھلے ہم چار پانچ سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو پہلے بھی قاضی صاحب کے دور کے اندر بھی لیٹرز جو تھے وہ آپ کو بڑے نظر آئے کہ وہ ڈالے گئے تھے خانت ایک شخص لکھتا ہے دوسرے تک پوشنے سے پہلے میڈیا کے ذریعے ہو ابھی بھی دیکھیں کہ شاید وہ چیف جسٹس تا کل پہنچے گا اس چیز کے اندر تو وہ چیز آئے گی دوسرا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو اوور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں اوور ایکسپیکٹ کے اندر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاید ہماری بات سنی نہیں جا رہی تو شاید میڈیا یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جو اس کو کرے حالانکہ میڈیا جو ہے وہ فورم ایک آم آدمی کا ہے جس کی شنوا ہی نہیں ہے جب آپ پاکستان کی ٹاپ پوزیشنز کے اندر بیٹھیں تو پھر آپ کا وہ کمیونکیشن لیول جو ہے وہ ہونا چاہیے تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس خط سے بھی آپ کو ایک چیز نظر آئے ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ ایلیویشن کا پروسس ہے اس کے اوپر کویسچن مارک جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ججز کی طرف سے کیا ہے اور وہ اس کی طرف سے آیا ہے وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم سارے ہی اس بات پر اگری ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہائی کورٹ کا ایلیویشن کا پروسس ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر آپ کو ایک انٹیگریٹی والا بولڈ آدمی آنسٹ آدمی صرف اللہ سے ڈرے کسی کے ساتھ فیور نہ کرے اور عدالت کے اندر اس کا کانڈکٹ مائلڈ ہو اس کو ہاکش نہیں ہونا چاہیے کہ جی سائل آیا ہے تو اس پہ بھی چڑھائی وکیل آیا ہے اس پہ بھی چڑھائی سرکاری ملازم آیا ہے اس پہ بھی چڑھائی یہ جو ہے نا یہ آپٹکس جج تو یہ ہے کہ میں جب جاؤں تو مجھے کنسول لگے کہ میں جج کے پاس جا رہا ہوں میں اس کی شکل کو دیکھ کے کہوں کہ یار یہ میرے ساتھ انصاف کرے گا اور یہ آگے نہیں جائے گا اگلی چیز جو اس سارے کے اندر امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ جس کی طرح باہر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر اور ہائی کورٹ کے اندر اگر آپ نے ججز کی ایرویشن کرنی ہے تو اس کو پبلنگ ہیرنگ کے اندر ڈالے نا آپ یہ کہیں بار کا جو ٹیسٹ ہے سب کو پتا ہے کہ کون بندہ ہے کتنے کیس ہیں کس طرح پیش ہوتا ہے اس کا کانڈیکس کس طرح ہے اس کے ساتھ یہ ساری کنسید کرنا جائے دیکھیں میں آج سپریم کورٹہ پاکستان نے بھی کہا میں بھی یہ بات کر رہا ہوں ہماری بارز کہہ رہی ہیں بار کونسل کہہ رہی ہیں کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈی شریع ہے نا واحد یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس ملک کے اندر ٹرو سنس میں اس کو امپلیمنٹ کر سیا جائے سرے ازادی لینا پڑتی ہے دیتا نہیں کوئی تو ہم نے اس جدوجہد میں لگے ہم نے وکلا تحریک بھی چلائی ہم نے ڈنڈے بھی کھائے ہم نے ایف آئی آریں بھی کی ہم جیلوں میں بھی گئے ہم نے اپنا وقت بھی زائے گیا اپنا پیسہ بھی برباد گیا پروفیشن کو بھی ڈیمیج کیا کچھ لوگ بڑے امیر ہوں اس کے بعد یاد رہی میں اس میں بات یہ کرتا ہوں کہ اس ملک کی تمام برائیوں کا حل صرف اور صرف ہے رول آف لا امپلیمنٹیشن آف دی کالسٹیوشن اور ازاد عدلیہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے یہ تمام برائیوں کا حق ہو جائے آپ کو توقع ہے کہ سبرین گوڑا پاکستانی سیشو میں کم از کم ججز کو انصاف دے پائے گی دیکھیں امید ہے اور فل کوٹ جس طرح بنے جا رہی ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے اور آج جو ہم نے بات کی فل کوٹ سے کیوں امید ہے لاجر بین سے کیوں نہیں آپ کو دیکھیں فل کوٹ ہم اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر قاضی فائز صاحب نے بھی اور اس کے ساتھ جس سے منصور صاحب نے بھی اپنا سارا کنڈکٹ جو ہے وہ شو کر دیا کہ وہ کس طرح وزیراعظم کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ چاہتے ہیں اس نے یوں کمیشن بنایا یوں کمیشن واپس جالا گیا اور اس سارے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی دیکھیں جیسے حافظ واب پوائنٹ وائز بتاتے ہیں تو اس کے اندر بھی ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ انہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی ہے اور آخر کار اتر من اللہ صاحب جو ہیں وہ وہاں پر بھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آج ہو رہا ہے سیمٹی فائیو ایئر کے اندر ہے یہ ساری صورتحال آج تک دیکھنے کو نظر آئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے اور یہ سلسلہ اگر آج آگئے ان کے پاس تو اس کے اوپر ایک ٹائم ہے جس کے اوپر ایک ڈیسیجن لے اور ان کے خلاف کاروائی کر کے یہ سیاسی انجیرنگ جو ہے وہ ختم ہو گیا فجال صاحب آپ کا اس کی سپریم کورت نے ہے انہی ججز نے کرنے ہے جو ہمارے اویلیبل اس وقت بلکو ٹھیک میں تینوں بہمانوں کا شکردار و خاصات آپ نے گتو سنی فیصلہ آپ نے خود کرنا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علی خانہ پر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ